سرجکل سٹائک پر رکشا منتری منوہر پرکر کو سمانت کیا گیا اس موقع پر رکشا منتری نے دلی کے مکری منتری اروند کے جیوال کا نام لیے بغیر کہا کہ سرجکل سٹائک کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمیں وفاداری دکھانے کا ہے پاکستان خود ہی بے نقاب ہو رہا ہے اسے بے نقاب ہونے دیجئے دیش سے وفاداری دکھانے کا وقت اس موقع کو قرار دیا ہے رکشا منتری منوہر پرکر نے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے آگرہ میں آج ان کا ابنندن سماروح بلائے گیا تھا بھارت کی طرف سے پیوکے میں سرجکل سٹائک کی گئی اس کے بعد بی جے پی اتر پردیش بی جے پی کی طرف سے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا حالانکہ کل ہی پردھان منتری کی طرف سے یہ نصیحت آئی تھی کہ زیادہ دکھاوا نہ کیا جائے سرجکل سٹائک کو لے کر لیکن کس طرح سے سیاست شروع ہوئی وہ آگے بڑھی لیکن اس منچ پر جب رکشا منتری خود وہاں پر پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کی ویڈیو جاری نہیں کرے گی سرکار تونکہ اس سے پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کو لے کر سرکار جلد ہی ویڈیو جاری کر سکتی ہے اپنے سرجکل سٹائک کا ویپکش کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت دیش بھکتی دکھانے کا ہے وفاداری دکھانے کا ہے سرجکل سٹائک کو انہوں نے سینا کی سفلتہ بتایا ہے ایک میڈیا کے چینل نے ڈیٹیکٹیو بن کے پاکستان کے وہاں اس پی کی ملاکت لے لی کبھی کبھی ٹی وی پہ جانے کا شوک کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے وہ اس سے سمجھ جاتا ہے ان سے بولے کہ ہم لو میں آئی جی بول رہے ہیں اور ان سے انفرمیشن لے لی جو آپ نے کل پورے ٹی وی چینلوں پہ دیکھی ہو اور بھارت سرکار کو کچھ اور ویڈیو جاری کرنے کا یا پروف دینے کا کچھ مہینہ ہی بچا نہیں ہے جو وہاں کے لوگوں نے جو کہا وہ مجھے لگتا ہے کافی ہے